اعوذ باللہ السلام علیہ و شیطان الرجیم حمزی و نفقی و نصیح بسم اللہ الرحمن الرحیم نیک لوگوں کے فاظ بیٹھنا حضرت ابو زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاوں جس پر اس دین کا بڑا مدار ہے جسے تم دنیا و اخلط کی والا ہی حاصل کر سکتے ہو ایک تو اہل اللہ کی مجالس کو مضبوط پکڑ لو دوسرا جب تنہا ہوا کرو جہاں تک ممکن ہے ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو تحرک رکھو اور تیسرا اللہ تعالیٰ ہی کے لئے محبت رکھو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے بغض رکھو فائدہ یہ بات تجربے سے معلوم ہوتی ہے کہ صحبت ان ایک جڑھ ہے تمام دین کی دین کی حقیقت دین کی حلاوت دین کی قوت کے جتنے ذریعے ہیں سب سے بڑکا ذریعہ سب سے بڑکا ذریعہ ان تینوں کا صحبت ان ایک ہے